آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے شہر استمبول کی استقلال سٹریٹ میں دھماکہ ہوا دھماکے میں جمعہ افراد کی تعداد شہہ ہو گئی جبکہ ترپن افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں جبکہ زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے تحال دھماکی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی خبر ایجنسی ایسا بتا رہی ہے استقلال سٹریٹ سیاہوں کا پسندیدہ مقام ہے اور شام کے لوگوں کا یہاں پہ رش لگا رہتا ہے جس وقت یہ دھماکہ ہوا تقریباً شام چار بجے کا وقت یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ترپن زخمی ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ عمر بھر بددیانتی سے فیصلے کرنے والے آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت کر رہی ہیں لندن میں بیٹھا مفروض شخص تمام مسائل کی جڑھ ہے مزید کہا کہ یہ شکست کے خوف سے الیکشن نہیں کرا رہے اب ان کی منمرزی نہیں چلے گی امپورٹیٹ ٹولے نے چھے ماہ میں ہر چیز تباہ کر دی ان سے ملک سنبھل رہا ہے اور نہ ہی معیشت عمران خان کا کہنا ہے کہ فوری صاف اور شفاف انتخابات ہی اس احکام کا واحد راستہ ہیں عمران خان لانگ مارٹ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور اپنے خطاب میں عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لندن میں بیٹھا مفروض شخص تمام مسائل کی جڑھ ہے مصر میں مسافر بس پہ قابو ہو کر سڑک کنار واقع نہر میں گر گئی حادثمی کی سفراد ہلاک اور چھے زخمی ہو گئے مصری حکام کے مطابق حادثہ دارالحکومت کاہرہ سے سو کلومیٹر شمال مشرق میں پیش آیا بس میں پینتیس افراد سوار تھے مصر کی وزارت سہت کے ایک اہدادار ڈاکٹر شریف مکی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں زخمی مسافروں کو مقامی اسپتال مندقل کر دیا گیا ہے مصری زرائع بلا کے مطابق حادثہ بس کے سٹریڈنگ بیل میں خرابی کی وجہ سے پیش آیا